آرم فورسز انسٹیٹیوٹ ریہابلیٹیشن میڈیسن جو عام طور پر اے ایف آئی آر ایم کے نام سے جانا جاتا ہے پاکستان کا بڑا مسنوی آزا بنانے والا ادارہ ہے اس ادارے میں اب تک پاک سرزمین کی دشمنوں سے لڑتے ہوئے زخمی ہو کر اپنے آزا سے محروم ہونے والے پاک فوج کے ہزاروں جوانوں کو مسنوی آزا لگائے جا چکی ہیں اس ادارے کا آغاز انیس سو پچاسی میں صدارتی آرڈر سے ہوا اور او پی ڈی کا آغاز دو ہزار ایک میں کیا گیا اس کے بعد یہ ترقی کرتا گیا اور آرٹیفیشل اپلائنس سینٹر میں تبدیل ہوا جو دو ہزار سات میں مکمل ہوا اس ادارے کا اصل مقصد انڈور اور آؤڈور ہسپتال بنانا تھا جس میں خاص طور پر فوجیوں اور ساتھ ہی ساتھ سویلین افراد کے لیے تمام سہولیات ایک ہی چھت کے نیچے مہیا کرنا تھا یہاں مسنوی آزا لگانے کے ساتھ ساتھ ریڑ کی ہڈیوں کی سرجری سمیت دیگر علاج بھی کیے جاتے ہیں یہ دارہ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں لڑتے ہوئے معذور ہو جانے والے جوانوں کو معاشرے کے لیے سود مند بنانے کی غر سے بھی کام کر رہا ہے یہاں مریضوں کو موبائل رپیرنگ، کیمپیوٹر کی ٹریننگ سمیت دیگر ہنر بھی سکھائے جاتے ہیں تاکہ وہ نہ صرف باعزت زندگی گزار سکیں بلکہ معاشی و معاشرتی سطح پر بھی اپنا مصبت کردار ادا کر سکیں پروگرام زبان خل کے ساتھ میں ہوں آپ کا محضبان سبیول اسنین شر پسندی اور دہشت گردی کے خلاف جنگ میں افواجہ پاکستان کے جوان جانوں کی قربانیاں پیش کر رہے ہیں مگر کچھ جوان ایسے ہیں جو اس جنگ میں زخمی ہو کر معذوری کا شکار ہو گئے ہیں یوم دفاع کو مدنظر رکھتے ہوئے آج ہم انہی دلیر سپائیوں سے بات کریں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ کس طرح اب بھی وہ عظم اور استقامت کی علامت ہے اس وقت میں موجود ہوں اے ایف آئی آر ایم راول پنڈی میں جہاں پر دہشت گردی کے خلاف لڑتے ہوئے مختلف واقعات میں زخمی پاک فوج کے جوانوں کی ریہابلٹیشن ہو رہی ہے آئیے چل کر ان سے بات کرتے ہیں کیسے آپ اپنا تعریف کرائیں نائک نور شاہد علی بیسیکلی میں ڈیسٹریک خائبر سے ہوں ورسک تو یہ آپ کس واقعے میں آپ کے ساتھ یہ حادثہ پیش آئے یہ جنوری اکتیس دوہزار دس اپریشن المیزان میں مائن بلاسٹ ہوا تھا پاک اپوان بھڑر پہ مومن دی جنسی میں تو مائن بلاسٹ ہونی کی وجہ سے جو ہے نا یہ ٹانگ ہمارے اڑ گئے کیا تاثرات تھے آپ کے اس تک جب آپ کے ساتھ یہ واقعہ پیش آئے پہلے بھی الحمدللہ جس طرح ہمارے جذبے تھے اتنے اللہ تعالی نے اوصلہ بھی دیا تھا تو الحمدللہ مطلب کوئی ابھی ہم کوئی کمی محسوس نہیں کرتے نہ کوئی ہم یہ مائنڈ کرتے کہ ہم مطلب ڈیسیبل ہے انہیں کوئی کیا تو شکر الحمدلہ ابھی تک کوئی اس طرح محسوس کیا نہیں ہے تو یہ بتائیں کہ آپ کے اہل خانہ کا کیا ردیعمل تھا جب انہوں نے آپ کو اس طرح دیکھا اس حالت میں دیکھا یہ تو بس لازمی بات ہے کہ جو اتنا بڑا حدثہ ہو جائے تو واقعی گھر والے بھی پریشان ہو دیں ماں بھائی سب کچھ بہنیں تو لیکن الحمدللہ یہ بھی اس ملک کی خاطر بھی کسی نے تو قربانی دینا ہے اگر ہم لوگ نہ دے تو کون دے گا کیسے آپ نے اپنا عظم اور اپنی حمد کو اپنے حوصلے کو برقرار رکھا ہوا ہے اس واقعے کے پیش آنے کے بعد بھی الحمدللہ جس طرح آپ کو میں نے پہلی بھی بتایا کہ جس طرح ہمارا جذبہ تھا اسی طرح اللہ تعالیٰ نے حوصلہ بھی دیا تھا اور یہ ہے کہ ہم اسی نیت سے لڑ رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ کو جو ہی منظور ہوگا وہی ہوگا مطلب جگہ تک ہمارا دانا پانی ہے تو ہم زندہ رہیں گے ملک دشمنوں کے ساتھ ملک دشمن اناثر کے ساتھ ابھی بھی جو پاک فوج کے جوان لڑ رہے ہیں ان کو آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے دیکھو یہ تو بس لازمی بات ہے کہ فوج میں یا پاکستان کی اینیون فورس میں جو ہی بندہ برتی ہوتا ہے تو لازمی بات ہے وہ اس ملک کے خاطر لڑنے کے لیے اس ملک کی حفاظت اور دفاع کرنے کے لیے برتی ہوتا ہے تو اس کو چاہیے کہ اس ملک کی لیے دفاع کرے اور صرف فوج کو نہیں یہ عوام کو بھی چاہیے کہ اس ملک کے خاطر اور اس کا دفاع کرے اور فوج کے ساتھ کندے سے کندہ ملا کر اور ڈٹ کر دشمنت کا مقابلہ کرے یہ معاشرے میں جو بڑتی انتہا پسندی ہے جس کے بعد دہشتگردی ہوتی ہے تو معاشرے کو کیا رویہ اختیار کرنا چاہیے تاکہ انتہا پسندانہ رویہ جو ہیں وہ ختم ہو سکے بات دراصل یہ ہے کہ آج کل جو مطلب دشمن ممالک ایک تو یہ سوشل میڈیا کے ذریعے سے بھی جو جنگ جاری ہے تو فوج اور عوام جو ہے نا ہم بھی اگر دیکھے ہم عوام بھی اور فوج بھی ہے تو عوام کو بھی چاہیے کہ دشمن ممالک کے باتوں میں نہ آئے اور وہ ہی اس کا یہی چال ہوتا ہے کہ ہماری ملک میں افرات افریہ اور ایک دوسری کے دلوں میں نفرت پیدا کرنا تو ان کے چالوں میں نہ آئے اور فاک فوج کے ساتھ تعاون کریں اور جو بھی مطلب یہ دشتگردی ہے علاقے میں جو بادامنی پیدا کرتا ہے تو مطلب فوج کے ساتھ مل کر اس کا صفائی کرنا چاہیے آپ بتائیں آپ کا نام کیا ہے اور کہاں سے تعلق ہے یہ میرا نام عرفان حسین ہے میرا تعلق قرم ایجنسی سے ہے آپ کے ساتھ یہ واقعہ کب پیش آیا کس مارکے میں آپ زخمی ہوں میں یہ تیس ستمبر دوزار تیس کو پیش آیا اور بجوڑ ایجنسی ابغانستان بارڈر پی آئیڈی بلاسٹ ہوئی آئیڈی بلاسٹ ہوئی تو آپ کی کیا تاثرات ہے جب آپ کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا آپ کی ایک ٹانگ جو ہے وہ کٹ گئی یہ شروع میں تو بندہ دوڑا پریشان ہوتا ہے اس کے بعد شکر الحمدللہ جب ٹریٹمنٹ ہو گیا سارا کوچ جلاج ہو گیا تو ابھی ٹانگ بھی لگ گئی تو ابھی بہتر محسوس کر گئے کہ ہم دوبارہ اسی طرح ہو گئے یہ واقعہ جب ہوا ظاہر ہے زندگی تو مشکل ہوتی ہے لیکن حوصلہ آپ کا اب بھی ویسے ہی کا ویسے ہی ہے جس طرح کے پہلے معمول کی زندگی میں تھا جی الحمدللہ حوصلہ ابھی بھی اسی طرح ہے محمد ابراہیم کہاں سے تعلق ہے آپ کے ساتھ یہ واقعہ کب پیش آیا یہ اپریل دوزار بارہ میں بروشتان میں دیرے بکٹی کی علاقے میں پیٹھایا تھا آپریشن تھا کیا یہ آپریشن تھا ہمارے ایک پوست پر اٹیک ہوئا تھا دشترگرد نے اٹیک کیا تو ہم نے اس کا پیچھے کیا اور کمیاب اپریشن کے بعد واپس کچھ خوشی آ رہے تھے کہ وہ اپسی پر مجھے مائن بلاسٹ ہوا اور جس سے میرا لیفٹ ٹانگ کٹ گئی جب آپ کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا تو کیا آپ کے تاثرات تھے میں بہت خوش تھا اس وجہ سے کہ میں نے حکوم کیلئے قربانی دی اور میرا حوصلہ بہت مرال بہت ہائی تھے اور ایک کچھ یہ تھی کہ یہ جو دشترگرد آئے تھے ان کو ہم نے واپس زندہ جانے نہیں دیا سارے جو ہے تو ان کو ہلاک کر دی ان سب کو بس ہلاک کر دی تو کیا خاندان کی طرف سے اہلی خانہ کی طرف سے کیا ردعمل آیا جب انہوں نے آپ کو اس کنڈیشن میں دیکھا جب میں واپس گھر آئے تو میرا والدہ پہلے خفت ہی لیکن اس کو میں نے سارے سٹوری بیان کی تو میرے والدہ بہت خوش تھی اس نے بولا کہ مجھے خوش چیز بات کی ہے کہ آپ نے ملک کے لیے قربانی دی تو اتنا مطلب مشکل تو ہوتی ہے زندگی اس طرح سے لیکن ابھی بھی آپ کا حوصلہ اور آپ کا جو حمت ہے وہ ویسی کی ویسی ہے جس طرح پہلے تھی میرا حوصلہ بلکل اس طرح ہائی ہے مرال ہائی ہے اور مجھے کوئی موضوعی محسوس نہیں ہوتی کیونکہ ہمارے گونہ ملک نے ہمارے لیے ایسا ادارہ بنائے جو ایف آئی آرہ میں جیسا جس سے ہمیں موضوعی ڈالوا کے ہمیں کوئی موضوعی محسوس نہیں ہوتی کیا نام ہے آپ کا اور کہاں سے تعلق ہے سپاہی غلام شبیر پنواکل سے تعلق ہے سین سے سین سے تو آپ کی ڈیوٹی کس جگہ پر تھی جب یہ آپ کے ساتھ واقعہ پیش آئی میری ڈیوٹی جنوبی وزرستان میں تھی وہاں پہ دشمن کے خلاف ہم نے ایمبش کیا تھا گھات لگائی تھی اپریشن کے دوران میں زخمی ہوا تھا جب آپ زخمی ہوئے تو آپ کے کیا تاثرات تھے الحمدللہ میں اس ٹائم اسٹیبل تھا کوئی بھی اس طرح کی سوچ میرے ذہن میں نہیں تھی میں اسٹیبل تھا اور آپ نے آپ کیا فرسٹ ایڈ میں نے خود کی ہے اور جب ادھر سے مجھے ریکور کر کے سی ایم ایچ پشاور لیا گیا تو وہاں پہ میرا اپریشن ہوا اور جب میں نے دوسرے جتنے بھی تھے مریض ان کو دیکھا تو آرٹیفیشل بھی ان کو لگے ہوئے تھے وہ اپنے پاؤں پہ گھوم رہے تھے تو میں اسٹیبل تھا میں نے یہی سوچا کہ میں میں اللہ ہم سکتا ہوں اب آپ کی زندگی جو ہے وہ تھوڑی سی تبدیل ہوئی ہے ظاہر ہے ایک چیز قدرتی ہوتی ہے اور اب آپ کے آرٹیفیشل لگی ہوئی ہے لیکن آپ کا حوصلہ میں نے دیکھا ہے آپ کا حوصلہ آپ کی حمد ویسی کی ویسی ہے جی اللہ ہمدلاللہ حوصلہ میرا ابھی بھی بلند ہے اور ابھی بھی اگر پاکستان آرمی کے لیے جان کا نظرانہ دینا پڑا تو ہم دیں گے ایسی کوئی بات نہیں ہے ٹھیک ہے تو ابھی بھی ہم انشاءاللہ حوصلہ میں ہیں آپ کا کیا نام ہے اور کہاں سے تعلق نیک مقبول خان لکی مروز سے تعلق ہے تو یہ واقعہ کب پیش آیا کون سے مارکے میں آپ کے ساتھ آپ کی ٹانگ اور آپ کا باز ضائع ہوئی ہے یہ ایسی بلجستان ہے بلجستان مولان میڈیکل کمپلیکس میں ہوا تھا پندر اچھے دوہزار تیرہ میں ہوا تھا اس میں میرا ہاتھ اور ٹانگ ضائع ہو گیا یہ ہیپ جائن ٹوٹا ہوا تو کیا محسوس کیا تھا جب آپ کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا آپ کے مرال کیسے تھے آپ کے حمد اور حوصلہ اس وقت بھی برقرار تھا محمد اللہ میرا مرال ڈان نہیں ہوا ہے اس طرح ہمارے جذبہ گلان دے اور ان سے اتنا نہیں ہے کہ میں مرال ڈان کروں اہل خانہ کی طرف سے کیا رد عمل آیا تھا جب آپ کی انہوں نے اس حالت میں دیکھا تھا وہ نہیں تھا اس تھا ڈوڑ نہیں تھا ابھی اس کا جذبہ گلان دے اس طرح یعنی کہ وہ خوش تھے کہ قربانی دی قربانی دی ملک کے خاطر قربانی دی کوئی مسئلہ نہیں یہ بتا رہا تھا آپ کا کیا نام ہے اور کہاں سے تعلق ہے آپ کا میرا سپاہی اویسا مند نام ہے اور میں بلان کرتا ہوں شکار پروت کے تحصیل گھڑیا سے ان سے یہ واقعہ آپ کے ساتھ کس جگہ پر پیش آیا کہاں پر آپ کی ڈیوٹی تھی یہ واقعہ فروری دوہزار پندرہ میں شمالی وزرستان کے علاقے میں وہ واقعہ پیش آیا مائن بلاسٹ ہونے کے وجہ سے میرا دھائی ٹانگ سے جو محروم ہو گیا تھا تو اس کے وجہ سے مائن بلاسٹک وجہ سے یہ جو واقعہ پیش آیا تو آپ اپنی جو پہلے والی زندگی تھی اور اب زخمی ہونے کے بعد اس آرٹیفیشل ٹانگ کے ساتھ کیا تبدیلی آپ محسوس کرتے ہیں الحمدللہ جو ہم پہلے نارمل زندگی گزارتے تھے اور اب بھی جو زندگی ہم گزار رہے ہیں تو الحمدللہ اس میں اتنا زیادہ کوئی بھی اتنا کوئی فرق نہیں آیا جس طرح ہم نارمل پہلے ہم کام کرتے تھے ابھی بھی اسی طرح ہم نارمل کام کرتے ہیں اور اسی ٹانگ سے الحمدللہ ہم زبردست چلتے ہیں زبردست کام بھی شوٹا مٹا اپنا کرتے ہیں اپنی یونٹ میں اپنا کام کرنا گھر پہ آکے اپنا کام کرنا اور یہاں پہ ہم ایف آئی آرہ میں آتے ہیں تو ایک ہمارا ایک ہونر سکھایا جاتا ہے جس میں پانچھے کورس ہیں کوئی الیکٹریشن ہے کوئی جو درزکہ کام سکتے ہیں تو وہ سکھے بھی ہمارے اپنا کام گاؤں میں الحمدللہ بہت زبردست کر سکتے ہیں تو اس کے وجہ سے الحمدللہ ہم پہلے والی زندگی اور ابھی کی زندگی میں ہم کوئی اتنا بس فرق نہیں کرتے ہیں الحمدللہ فوج نے بہت ہمارے ساتھ کپریٹ کیا ہے اور ہم نے جو فوج کیلئے اور اس ملک کیلئے جو بھی قربانی دی ہے تو الحمدللہ اس پر خود بھی فقر کرتے ہیں الحمدللہ علاقہ وارے جو دوسرے معاشرے والے ہیں وہ بھی الحمدللہ بہت فقر کرتے ہیں ایک تو ہم جو گاؤں جاتی ہیں تو گاؤں میں ہمیں کسی کو زیادہ تر پتہ نہیں چلتا کیونکہ ہم جس طرح جو عام بندہ چلتا ہے تو اسی حساب سے ہم چلتے ہیں زیادہ تر اتنا کوئی پتہ نہیں چلتا تو اس کو کوئی آرٹیفیشل للم لگی ہوئی ہے یا یہ جس طرح کوئی جس طرح کوئی بندہ معذور بندہ ہو تو وہ لٹکا کے چلے ہم لٹکا کے بھی نہیں چلتے ہیں الحمدللہ بہت زبط چلتے ہیں تو زیادہ تر معاشرے کو پتہ نہیں ہوتا اگر معاشرے کو پتہ ہوتا ہے تو الحمدللہ وہ بہت عزت کرتا ہے بہت رسپیکٹ کرتا ہے آپ کی تو حمد اور جذبہ ابھی ویسا ہی ہے الحمدللہ ہم بہت اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ ہمارا پہلے جس طرح جذبہ تھا ابھی بھی وہی جذبہ ہے الحمدللہ آگے بھی اللہ تعالیٰ ہمیں حمد دے اور الحمدللہ آگے بھی ہم خدمت قوم کی کرتے رہیں پاکستان آرمی کی خدمت کرتے رہیں اور اس ملک کی خدمت کرتے رہیں دورانے سروس کون سا ایسا واقعہ یا ایونٹ ہے جو آپ کو بہت یاد آتا ہے الحمدللہ دورانے سروس میں ہم نے جو یونٹ میں کام کی ہیں کوئن گیمیں کی ہیں دوستوں کے ساتھ اتنا بیٹھنا وہ بہت ہمیں یاد آتا ہے صرف اپنے ادارے فائی آر ایم کے بارے میں کچھ بتائیں کہ اس طرح سے رہے ہیابلیٹیشن کرتے ہیں زخمی جو نوجوان آتے ہیں دہشتگردی کی جنگ میں جو زخمی ہوتے ہیں ان کی 2005 میں ارتھکوئے کھایا یا اس کے بعد وارن ٹیرر آئی اس میں پھر کیونکہ ڈیسیبیلٹیز بہت زیادہ ہوئیں تو اس پہ پھر ہمیں بہت زیادہ کام کرنا پڑا اس کام کرنے کا فائدہ یہ ہوا کہ اس ادارے نے گروہ بھی بہت کیا تو ہم جب پیشنٹ ہمارا جو ہوتا ہے جیسے آپ کو پتا ہے کہ اس میں کوئی موربیٹیز یعنی اس کی کوئی علیڈ علیڈ نیسز نہیں ہوتی ہیں ڈیابیٹیز، ہائپرٹنشن اس طرح کی چیزیں نہیں ہوتی ہیں کوئی سٹوک والا وہ نہیں ہوتا ہے وہ ایبل باڈیڈ ہوتا ہے اور پھر کسی دماغے میں یا کسی گولی سے یا کسی اس کے سپلینڈر سے زخمی ہوتا ہے اس کی ٹانگ کرتی ہے بازو کرتا ہے یا ٹی بی آئی ہوتی ہے برین انجریز ہوتی ہے تو باقی اس کے سارے سسٹمز ٹھیک ہوتے ہیں تو اس میں پھر ہمیں جو ہمارا ایم ہوتا ہے کہ اس کی جو ڈیسیبیلیٹی ہے اس کو ہم اس کو بہتر کر کے اور اس کو پھر معاشرے میں ایز یوسفل سیٹیزن واپس ری انٹیگریٹ کر سکے تو ہم پھر اس کو اس کو جو میڈیکل مسئلے ہیں اس کو سول کرنے کے ساتھ ساتھ اس کے جو فیزیکل ڈیسیبیلیٹیز ہیں اس کے جو سیکلوجیکل ایشوز ہیں اس کے جو وکیشنل یعنی اس نے واپس جا کے دوبارہ لڑنے ہو سکتا لڑنے والی فوج میں نہ جا سکے تو اس کو دوبارہ اس نے اپنے جو کمائی کرنے اس کے لیے ہم نے اس کو گائیڈ کرتے ہیں تو یہ سارے ہم ایسپیکٹ دیکھتے ہیں جو یہاں پر آتے ہیں زخمی اور ان کا علاج ہوتا ہے تو ایسے پاک فوج کے جو جو جوان ہیں ان کے بیہیوریل چینجز کے بارے میں آپ کیا کہیں گے یہ بڑا اچھا آپ نے سوال کیا انٹرنیشنلی بھی جب بھی کوئی ڈیزاسٹر آتا ہے کوئی بھی کسی جیسے کسی کی ٹانگ کٹنا اس کی زندگی کا بہت بڑا صدمہ ہے تو اس صدمے کے بعد جو جو ڈیزیز آتی ہے اس کو پی ٹی ایس بی کہتے ہیں پوسٹ رومیٹک سٹریس ڈیس آرڈر انٹرنیشنلی اس کا بہت زیادہ ایویڈنس ہے لیکن ہمارے یہاں لکی لی بہت کام ہیں ہم نے اس پہ کئی دفعہ غور کیا کہ ایسا کیوں ہے میرے خیال میں اس کی ملٹیپل ریزنز ہیں ہمارا جو فیملی سپورٹ سسٹرم بڑا اچھا ہے دوسرے نمبر پہ ہمارا جو جیسے میں نے آپ سے کہا کہ ان کے علاج کا سسٹرم اتنا اچھا ہے کہ ہم اس کو بعد میں جیسے ٹانگ کٹی والا آیا اور بعد میں آپ کو چلتا ہوا محسوس بھی نہیں ہوتا کہ اس بندے کی ٹانگ کٹی ہوئی ہے تو یہ اس کے مرال کو بہتر کرنے کے لیے بڑا اچھا ہے اور تیسرا شاید ہم ایس مسلم تقدیر پہ یقین شاید رکھتے ہیں تو اس پہ وہ بندہ شاید یہ کہہ دیتا ہے کہ مطلب ہے اس کو ایک ایمان ہوتا ہے کہ یہ میرے ساتھ ہونا تھا تو یہ میں اگر فوج میں نہیں ہوتا تو پھر بھی شاید میری ٹانگ کٹنی تھی تو یہ شاید اس وجوہ سے ان میں سیکالوجیکل ایشیوز بہت کام آتے ہیں آتے ہیں دیفنیلی کیونکہ انسان ہے لیکن کام آتے ہیں ہمارا ایک سیکالوجی ڈپارٹمنٹ ہے جس میں بڑے ایکسپیرینسٹ لوگ ہیں وہ پھر ہم اس کو منیج کرنے کے لیے ان کی بیہیویل تھیرپی کرتے ہیں وہ کانسلنگ کرتے ہیں کانسلنگ کرتے ہیں تو ان کو جہاں سے ان کے ٹریٹمنٹ اور ریہابلیٹیشن کے بعد معاشرے میں ایک کارامد انسان بنانے کے لیے بھی یہاں پر کچھ اکدامات اٹھائے جاتے ہیں جی جی جیسے میں نے پہلے بات کی نا وکیشنل ریہابلیٹیشن ریہابلیٹیشن ایک پورا فیڈل ہے ایسا نہیں ہے کہ آپ نے فیزو ترپی کر دی یا آپ نے اس کے ٹانگ لگا دی تو ہی ریہابلیٹیشن ایسا نہیں ہے تو ہم اس کا کہ جب بعد میں جا کے اگر وہ پڑا لکھا ہے تو اس کو کمپیوٹر سکل سکھا دیں گے اگر اس کو کوئی ٹیکنیکل ذہن والا ہے تو اس کو کمپیوٹر جو موبائل رپیرنگ سکھا دیں گے لیکٹیشن کا کام سکھا دیں گے اگر کوئی بلکل پڑا لکھا نہیں ہے اور اس میں اس کی اس کو شوق ہے تو اس کو ٹیلرنگ سکھا دیں گے ذریورک سکھا دیں گے ہمارا پورا ڈپارٹمنٹ ہے ری سیٹلمنٹ ڈپارٹمنٹ کے نام سے جس میں یہ سارا کو سکھاتے ہیں وار وونڈڈڈ جو پرسنل آتے ہیں جوان آتے ہیں ان کی ان کے نفسیاتی ان کے بیہیوریل ڈیشوز کیا ہوتے ہیں اور ان کی کیسے کاؤنسلنگ کی جاتی ہے ہمارے پاس یہاں پہ جو وار وونڈڈ جو جوان یہاں پہ آتے ہیں میلی جو ان کو ایشوز فیز کرنے پڑھے ہوتے ہیں وہ ایڈجسمنٹ کے حوالے سے ہوتے ہیں کیونکہ ایک جب ان کا کوئی امپوٹیٹ ہو جاتی ہے کوئی لیموں کی تو موسٹ ریفنٹلی ان کو ایک نئے طریقے سے سیکھنا پڑتا ہے دوبارہ سے ایک آرٹیفیشل لن کو ایک مسنوعی اعزا کو لے کے چلنا اور اس کو استعمال کرنا اپنی دیلی لائف میں اس حساب سے ان کو تھوڑی سی پریشانی کا انزائیٹی کا سامنا ہوتا ہے لیکن جیسے جیسے وقت گزرتا جاتا ہے وہ سیکھتے جاتے ہیں کہ ہم نے کس طریقے سے اپنے مسنوعی اعزا کو استعمال کرنا ہے وہ اپنی لائف میں کمفوٹیبل آستا ہوتے جاتے ہیں میں نے ابھی یہاں پہ کچھ وار وونڈڈ سے بات کی ہے جوانوں سے ان کا عظم ان کا حمد جو ہے وہ تو بلکل پہلے جیسا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اے ایف آئی آر ایم کاؤنسلنگ کو لے کر کافی کام کر رہے ہیں جی بلکل ہمارے یہاں پہ جو جوان آتے ہیں ایک تو پہلے ہی ان کے اندر نا جس کو ہم کہتے ہیں نا اداسی یا ڈپریشن کے جو علامات ہوتی ہیں وہ کم ہوتی ہیں انہیں اس چیز کا افسوس نہیں ہوتا کہ یہ میرے ساتھ کیوں ہوا ہے کس وجہ سے ہوا ہے انہیں بلکہ اس چیز سے بڑا فخر ہوتا ہے کہ انہوں نے اپنے ملک کے لیے ایک قربانی دی ہے اور وہ اسی حمد کو پرابیبلی آگے لے کے چلتے ہوئے جلدی اپنی لائف میں جو اتنی بڑی چینج آئی ہوتی ہے اس کے ساتھ ایڈجیس کر جاتے ہیں اور ساتھ ساتھ ظاہر ہے ہم اس پورے پروسس میں ان کو کاؤنسل کرتے ہیں ان کے جو بھی ایشوز ہوتے ہیں انہیں اڈریس کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور ان کو ان کی حوصلہ افضائی کرتے ہیں کہ جہاں انہوں نے ہر چیز کامیابی کے ساتھ کی ہے ہر چیلنجز جو ہیں انہوں نے اگور کیے ہیں وہ اس کو بھی کر جائیں گے تو بہت سارے ہمارے جو یہاں پر جوان آتے ہیں جو پیشنٹ آتے ہیں وہ کافی حد تک ایڈجیسٹ ہو جاتے ہیں ان جوانوں کی حمت اور حوصلے کی داستانیں ہمیں یہ یاد دلاتی ہیں کہ پاک سرزمین میں امن و امان انہی کی بے منثال قربانیوں کی مرہونے منت ہیں اسی کے ساتھ اجازت دیجئے اللہ حافظ موسیقی